اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ کڑی گوشت میں آپ کو گوشت وہ بھی انسانی گوشت ملے تو آپ کی کیا تفسرات ہوگی کیا فیلنگ ہو گیا آپی سیم ایسی ہی فیلنگ سنگاپور کی سی آئیٹی کو ہوئی جب انہوں نے انسانی گوشت کے بارے میں اس طرح کا سنا ہو سنگاپور دنیا کا موسٹ آف ڈی ورلڈ کہہ سکتے ہیں آپ کے سیفلی سیٹی کاؤنٹ کی جاتی ہے جہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ لوگ اپنے فیچر کو ڈویلپ کرنے کے لیے جاتے ہیں ہر طرح سے اپنے آپ کو سیف فیل کرتے ہیں ایسے ہی اپنی فیچر کو لے کے آیا کوم ماروتی فیملی وہاں پہ شیفٹ ہوئی جو کہ وہاں پہ اپنے فیچر کو ڈویلپ کرنا جاتے تھے تو وہاں پہ آیا کوم ماروتی جو تھا اپنی وائف نگریتا کے ساتھ تھا اور یہ آرچر روڈ پہ پریسٹیرین چرچ کی بیک سائٹ پہ ایک چھوٹے سے گھر پہ رہتے تھے آیا کوم اسی چرچ میں کیر ٹیکر کی جواب کرتا تھا اور اپنی فیملی کا غزر بسر یہ اسی طرح چلا رہا تھا لیکن ایک دن بارہ دسمبر ون نائن ایٹی فور کو ایسا کیا ہوا کہ پورا سنگاپور تو کیا پوری دنیا ہل کے رہ گئی 18 دسمبر کو ناگریتا بروتی ہوئی پولیس اسٹیشن جاتی ہے اور پولیس والوں کو بتاتی ہے کہ میرے ہیزمنٹ آیا کوم ابھی تک واپس نہیں آئے یہ جنٹنگ میں گئے تھے مطلب جوا گھرنے کے لیے لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے یہ کہاں ہوں گے کس حال میں ہوں گے کچھ بھی نہیں بتا پولیس والے رپورٹ فائل کرتے ہیں اور میسنگ رپورٹ ایشو کرتے ہیں اور اس کے بعد سرچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جگہ جگہ اس کی فوٹو بھی لگائی جاتی ہیں پولیس والوں نے ناگریتا کو پوری شورز سے کہا کہ ہم آپ کی ہیزمنٹ کو تلاش کر لیں گے اسی طرح پولیس پورے سنگاپور میں سرچ کرنا شروع ہو جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرچنگ اور بھی تیز ہو جاتی ہے ہر جگہ ہر کونہ سرچ کیا جاتا ہے بٹ آیا کوم کہیں بھی نہیں ملتا یہ کیس ایسا ہو جاتا ہے کہ اینڈ میں آیا کوم کہیں بھی نہیں مل رہا تھا بہت سرچ کیا بہت لاش کیا وقت بھی تارہ آخری کیس کو نہ ملوں اور کوئی ایویڈنس نہیں ملا اور اس کو کلوز کر دیا گیا ایٹ لاسٹ آگے ناگریتا جو تھی یہ اسی آرچر روڈ پہ جو پریسٹینین چرچ تھا یہ اس میں اپنے ہیزمنٹ کی جگہ ریپلیس ہو کے وہاں پہ جاپ کرنا شروع ہو جاتی ہے اور اپنی ایک روٹین کے وائز یہ بھی کیر ٹیکر کا کام کرنا شروع ہو جاتی ہے یہ آخر بہرہ دسمبر کو ایسا کیا ہوا تھا کہ پوری دنیا اور پورا سنگھا پور ہل کے رہ گیا تھا آیا کوم کو کیا پتا تھا کہ بہرہ دسمبر کو ایسا کیا ہونے والا ہے کہ وہ اپنی فیملی سے بہت دور چلے جائے گا اور اس کا بہت بری طریقے سے مرڈر ہو جائے گا اس رات جب آیا کوم گھر سے باہر نکلا تھا تو اس کے تین لوگ انتظار کر رہے تھے جب وہ بندہ جاتا ہے تو آگے وہ تین لوگ اس کا اکڑ کے کیڈنیپ کر کے اس کو چرچ کے پاس لے جاتے ہیں جو اس کے گھر سے تھوڑی فاصلے پیتا وہ چرچ کے گیر ٹیکر ہاؤس میں لے جاتے ہیں اور وہاں اس کو بری طریقے سے بریڑنے طریقے سے مارنا شروع ہو جاتے ہیں رات سے مار مار کے اس کا خون نکال دیتے ہیں آخر یہ تین لوگ کون تھے ان میں سے ایک کسائی تھا ایک کوک تھا اور ایک نارمنل انسان تھا اور مطلب کہ انہوں نے اتنے بیرہمی سے اس کو مارا جب دیکھا کہ وہ مر نہیں راست تو اس کو جو کسائی تھا اس نے بیرہمی سے اس کو کٹ کٹ کے اس کی بوٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تب بھی انہیں چینڈ نہیں آیا اس کے بعد اس کی بوٹیوں کو کوکر میں پکایا گیا اور جو بجی گوچی ہڈیاں تھیں وہ ایک شاپنگ بیگ میں ڈال کے گھر کے باہر ٹیرس میں جو کڑا دان ہوتا ہے وہاں پھیک دیا تاکہ کوئی کڑا دان والے لے جائیں اس کو ثبوت مٹانے لگ گئے اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کر کے ان لوگوں نے اس کو بلکل چھوٹا کیمہ بنا دیا اور چاول میں ڈالا اور کڑی چاول بنا دیئے اور یہ کڑی چاول آگے پیچھے لوگوں کو دے کے کلا بھی دی کیونکہ اس میں کچھ ثبوت باقی نہ مار رہا تھا اس کے بعد خود بھی کھایا اور سب کچھ کلیر کر دیا یعنی کہ ثبوت ان لوگوں نے پوری طریقے سے اڈالا شروع کر دیا آخر ان تین لوگوں کی اس سے کیا دشمنی تھی کون تھے یہ تین لوگ کیا چاہتے تھے اس کے ساتھ اس بیس فل سٹی میں کیا مسئلہ ہوا ایسا آیا کوم کی بے رحم موت کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے اس فاقی کو دو سال گزر جاتے ہیں اور یوں ہی خموش سب کچھ دھی میں یعنی نارمڈوٹی میں چل رہا تھا لیکن ایک دن ایک میسیج آتا ہے سنگاپور کی سی آئی ٹی والوں کو یہ میسیج جو تھا یہ جاسوس کا میسیج تھا جو ان کے ہوتے ہیں جو ہر دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں اسی طرح اس جاسوس کا میسیج آیا اور اس نے بھارت دسمبر کو جو واقعہ تھا اس پر روشنی ڈالی اور اس کے بارے میں کچھ ان کو بتایا اس کے بعد سنگاپور کی جو سی آئی ٹی تھی ان میں حل چل مچ گئی کیونکہ یہ کیس تو کلوز ہو گیا تھا کچھ سی آئی ٹی جو تھے وہ اس چیز کو سیریس لے رہے تھے کچھ نہیں لے رہے تھے کچھ نے کہا یہ ہو سکتا ہے ویسے افواؤ لیکن انہوں میں میں سے کسی نے اس پر تقیقات کرنا شروع کر دی اور اسی طرح بھارت دسمبر کے رفاقے کو ہیڈ لائٹ کیا گیا جاسوس نے سی آئی ٹی کو یہ سارا ہول لاک واقعہ سنایا کہ کس پر رحمی سے حکوم کو مارا گیا کس طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا اور کس طرح سب کچھ کڑی گوشت والا سین ہوا تو اس کے بعد سی آئی ٹی احران ہو گئی اس کے بعد سی آئی ٹی مطلقہ پلیس سیشن میں جہاں اس کی مسنگ رپورٹ درج ہوئی ہوتی ہے اس کو لیتی ہے اور انویسٹیگیشن دوبارہ سے فائل ری اوپن ہو جاتی ہے اور سٹارڈ ہو جاتی ہے اس دران انویسٹیگیشن اسی آرٹکل روڈ پر سٹیڈین چرس کے آس پاس جو مطلقہ گھر تھے وہاں پہ کی جاتی ہے وہاں پہ ہر فیملیز ایوری ٹنگ اور وہاں سے انویسٹیگیشن اور جاسوسی کی جاتی ہے مزید بڑھائی جاتی ہے اس دران تھارٹیز لوگوں کو اور شاملی تفتیش کیا جاتا ہے اور باری باری سب سے پوچھا جاتا ہے اس کے بعد جب انہیں یہ ساری حقیقت ہر بندے سے کوئی مختلف مختلف چیزیں پتا چلتی ہیں کہ یہ کیسے کیا ہوا اس کا آنا جانا اس کا رینسین کیا تھا کیا نہیں تھا اس کے بعد ریزیلٹنگ کرتا ہے درج مارچ ون نائن ایٹی سیون کو آٹھ لوگوں کو ریسٹ کیا جاتا ہے آٹھ لوگوں کا ریسٹ کرنے کے بعد یہ سارا معاملہ کھل کے سامنے آتا ہے آخر یہ آٹھ لوگ کون تھے جی ہاں یہ آٹھ لوگ اور کوئی نہیں یہ آیا کم اور جو ناگریتہ تھی اس کی اپنی فیملی تھی یعنی کہ ناگریتہ کی فیملی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ اس کی اپنی فیملی تھی اس کیس میں آیا کم کی اپنی بیوی ناگریتہ اور اس کے تین بھائی جنہوں نے اس کے برینڈلی مرڈر کیا تھا اور ناگریتہ کی اپنی ماں اور ان تین بھائیوں کی بیویاں بھی شامل تھی کیوں ہوں آخر کیوں ان لوگوں نے اس کو اتنی بے رہمی سے مارا آیا کم ماری تو کیوں مارا کیوں اتنی بے رہمی سے آخر مارا اس کی بیچھا کر کیا ریزن تھا ان آٹھوں کا آٹھ تفتیش کرنا شروع کر دی انویسٹیگیشنل سٹارڈ ہوگی لیکن آٹھوں آٹھ اتنے شاتر تیز تھے کہ آپس میں ایک ہی بیان رکھا ہوا اور انہوں نے اس چیز کیلئے انکار کر دیا کہ ہم نے اس کیس میں کچھ بھی نہیں کیا نہ ہمیں پتا ہے اس بارے میں آخر کار 23 مارچ کو ایک شخص بول پڑا کہ اس نے کیوں مارا اس نے ساری سچائی جو تھی وہ سامنے لا کے رکھ دی انہی میں سے ایک شخص اپنے یہ تو اپنے تھے انہوں نے آخر کیوں مارا اس کو آیا کم کو کیوں اتنے بے رہمی سے مارا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہے جب آج پاس مزید انویسٹیگیشن سٹارڈ ہوئی تو پتہ یہ چلا آیا کو مارتے جو تھا 34 years کا وہ اپنی بیوی ناگریتہ کو بہت مارتا پیٹتا تھا گھر میں اکثر شراب کی نشے میں آتا تھا رات کے ٹھائم مارتا پیٹتا تھا اور سارے ایریے اور سارے جو اس کے نیبرز میں ملے دھار تھے ان سب کو یہ بات پتا تھی کہ کس بہرہمی سے وہ آ کے مارنا شروع کر دیتا تھا اٹ لاسٹ 27 مارچ کو اٹمٹو مرڈر ان پر چارج ہوتا ہے جو تھے اس میں تین بھائی اور جو اس میں ناگریتہ تھی ان کو ایریسٹ کر لیا جاتا ہے اور انٹیمٹ ٹو مرڈر چارج کیا دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ان کی بیویوں اور ان کی مدر تھی ان کو بھی ایریسٹ کیا جاتا ہے لیکن ان پر صرف یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہیلپ کی تھی اس لیے ان پر بھی مرڈر چارج کیا جاتا ہے اور نزید اس میں یہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ کیس بہت دھیے میں چلتا رہا انویسٹگیشن چلتے رہی باڈی ریکووریز کرنے کے لیے جگہ جگہ چھان بین کرتے رہے نہ تو گھڑی گوشت ملا نہ وہ پیالے ملے نہ بھونز ملی کچھ بھی تو نہیں ملا ایوریتھنگ لاس نہ کس بود تکاں گیا کچھ بھی نہیں پتا ایٹ لاسٹ وہاں کی گورنمنٹ کو ان کو چھوڑنا پڑ گیا کیونکہ کوئی ایویڈنس تھا ہی نہیں اس بارے میں کہ یہ کہاں گیا کیا ہوا مطبعہ وہ نشان ہی نہیں تھا اگر ایک ایویڈنس سے مل جاتا تو ان پہ ٹھوس کیس ہو جاتا اس کے بعد 22 جھن کو دوبارہ کوٹ کے آرڈر کی وجہ سے ایکٹ 155 کے تحت سنگاپور ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور انویسیگیشن کی جاتی ہے پٹ نو ایویڈنس نو کرائیم اس کے تحت ان کو دوبارہ بیل مل جاتی ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے یہ کیس کلوز ہو جاتا ہے کیونکہ ایویڈنس ہی نہیں تھا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہڈیوں کو گلنے میں کافی ٹائم لگتا ہے ڈی کمپوز ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور ایویڈنس یعنی کہ نہ کوئی ثبوت ملا نہ کوئی چیز ملی نہ کچھ اگر ثبوت مل جاتا تو شاید آج یہ لوگ جیل کی صلاحوں میں آتے لیکن یہ کیس آج بھی انسولف ہے آخر کیا وجہ تھی جو کہ ناغریتہ نے یہ قدم اٹھایا اور کیوں ایسا ہوا یہ اس کی پیچھے جو وجہ تھی شاید یہی تھی کہ وہ اس کو مارتا تھا یا کن مارتا پٹتا تھا اور ان تین بھائیوں نے مل کے یہ پلاننگ کی کہ اس کو مار دیں گے اور اس کی جان چھڑا دیں گے اپنی بہن کی تو ایسا ہی ہوا لیکن آج بھی یہ کیس بہت سے سوال لے کے بیٹھا وایا کیا سنگاپور کی پلیس نے صحیح انویسٹیگیشن نہیں کی یا انہوں نے اس چیز کے تر توجہ نہیں دیا اے اتنی لاپروائی کا مظاہرہ کیوں کیا گیا کیوں اس چیز کو سیریس نہیں لیا گیا ایک جان چلے گئی بٹ ان کو سزا تو ملنی چاہیے تھی اگر ایسا مسئلہ تھا ان کو سوالو کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آیا کہ ان کو برنٹلی طریقے سے مارنا اور بٹ یہ حقیقت ہے کہ اس کو مارا گیا پیٹ ختم قیاب دیا گیا لیکن ایویڈنس نہیں تھا لیکن سچی یہی تھا کہ اس کو برنٹلی طریقے سے قتل گیا گیا آپ کو میری سٹوری اگر اچھی لگی ہے پلیز میرے چینلز کو سسکرائب اور لائک ضرورت کیے جئے گیا تاکہ میں آپ کے لئے مزید اچھی اچھی سٹوریز لے گا تا رہوں گا تیکیو